خواتینوں حضرات اب سے چند لبوں کے بعد وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان قوم سے خطاب فرمائیں گے وزیراعظم کے خطاب سے پہلے تلاوت کلام پاک اور ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ لَتَفَرْقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْجِنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمٌ ارشاد باری تعالی ہے اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے اور یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اختلافات میں پڑ گئے اور واضح احکامات آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا سچ کا حرب زلجلال نے جو بڑی عظمت والا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین خواتین و حضرات وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں میرے پاکستانیوں تقریباً چھبی سال پہلے جب میں نے تحریک انصاف شروع کی تو اس کے پرنسپلز میں پھر سے آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ کبھی چھبی سال یہ پرنسپلز چینج نہیں ہوئے میرے یا گناہ بدوو یا کنستائین خودداری تحریک کا نام انصاف اور پھر فلائی ریاست اور انسانیت یہ تین پرنسپلز تھے جب سے میں نے یہ پارٹی شروع کی ان تین پرنسپلز پہ میں چلا ہوں تو میں دو کے اوپر آج بات کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ ایک ہے خودداری اور دوسری انصاف جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا مایوسی ہوئی مجھے لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کی عدلیہ کی میں عزت کرتا ہوں میں میں نے ایک ہی دفعہ جیل گزاری ہے اور وہ ازاد عدلیہ کی تحریک کے اندر میں جیل میں گیا کیونکہ یہ میرا امان ہے کہ جب تک ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا کوئی بھی محضب معاشرہ اس کی بنیاد انصاف پہ ہوتی ہے اور جو انصاف کے گارڈین ہوتے ہیں وہ آپ کی عدلیہ ہوتی ہے تو میں یہ کہتے ہوئے مجھے افسوس ہوا اور افسوس کیوں ہوا میں یہ اپنی قوم کے سامنے واضح کر دوں جو بھی عدلیہ کا فیصلہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں افسوس اس لیے ہوا کہ جو ڈیپٹی سپیکر نے جو اسیمبلی پروگ کی تھی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی آرٹیکل فائیو یعنی کہ بیرونی مداخلت ہوئی تھی پاکستان کے عدم اعتماد پہ تو میں یہ چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ کم اس کم اس کو دیکھتا تو اسے یہ بڑا سیریس الزام ہے کہ ایک باہر سے ملک آپ کے اندر ایک پوری سازش کر کے ایک پوری ایک گورنمنٹ کو اس کے خلاف سازش کر کے اس کو گراتا ہے تو اس کے یہ اتنا سیریس الزام تھی کہ میں چاہتا تھا کہ اس کی کوئی پروب ہو کم اس کم سپریم کورٹ وہ جو مراصلہ ہے جو ڈاکیمنٹ ہے کم اس کم اس کو بلا کے دیکھ تو لیتا کہ کیا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی سازش ہے اور ریجیم چینج کی کوشش ہے کیا ہم سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں تو مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی کیونکہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے اور اس کے اوپر کوئی سپریم کورٹ میں بات نہیں ہوئی اور دوسرا مجھے افسوس یہ ہوا کہ جلدی اتنی جلدی جتنا فیصلہ آیا جو سکسٹی تھری اے یعنی کہ جو کھلے عام ہورس ٹریڈنگ ہو رہی ہے پولیٹیشنز کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں بیڑ بکریوں کی طرح ان کو بند کیا جا رہا ہے ہوتیلز میں اور ان کی قیمتیں لگائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے بچے بچے کو پتہ ہے اب کس قیمت کے اوپر اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں کونسی جمہوریت ہے یہ کونسی دنیا کی جمہوریت میں اس چیز کی اجازت دی جاتی ہے اور جو سب سے بڑا انصاف کا فورم ہے عدلیہ اس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کم از کم اس کے اوپر اور کچھ نہیں تو سو موٹر ایکشن لیں کیونکہ یہ تو ایک مزاق بن گیا ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کا کیونکہ یہ تو کہیں اتنے کھلے عام تو میرے خیال میں بنانا رپبلکس میں بھی نہیں سیاستدار نہیں بکتے جو یہ بک رہے تھے اور بک رہے ہیں اور وہ دیکھیں اب یہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے کبھی وہ ہواری کے اندر لوگ بند ہیں جناب ان کو نکل رہا ہے گارڈز ایک چیز ہے کہ دیکھیں ایک قوم جس کی ساٹھ فیصد سے زیادہ عبادی تیس سال کی عمر سے کم ہے یہ ہماری یوت ہے یہ ہمارا فیوچر ہے اور فیوچر کو آپ اگر گائیڈ نہیں کریں گے ان کی ان کی تربیت نہیں کریں گے ان کی اخلاقیات کو اٹھائیں گے نہیں اس طرح کی چیزیں کریں گے تو وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ اگر ملک کے جو لیڈرشپ ہے یہ رپریزنٹیوز ہیں یہ اگر رشوت دے کے لوگوں کو خرید رہے ہیں کوئی بک رہے ہیں کوئی خرید رہے ہیں تو ان کی ہم کیا مثال پیدا کر رہے ہیں یعنی یہ کس طرح کس طرف جا رہا ہے پاکستان اور یہ پہلے بھی یہی شریف برادران نے شروع کی تھی چھانگا مانگا آج سے کوئی تیس بہتیس سال پہلے یہ تب شروع ہوا تھا یہ بھیڑ بکریوں کی طرح سیاست دون کو خریدنا اور تب سے سیاست اور نیچے گئی ہے کہ جیسے لوگوں کو یہ پتا چلا کہ یہ بک رہے ہیں لوگوں سے ووٹ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بڑی خدمت کریں گے وہاں جا کے لوگوں کی ووٹ لے کے اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں اور پھر ریزرفڈ سیٹس والے بک رہے ہیں ریزرفڈ سیٹس تو ایک توفہ دیتی ہے ایک پارٹی کسی کو وہ بکے ہوئے ہیں وہ کھلے عام بکے اور وہ دوسری طرف گئے ہوئے ہیں تو میں میں صرف ایک اب از ای پاکستانی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک خواب دیکھتا تھا اور شروع سے کہ ایک بڑا ہمارا عظیم ملک بنے گا اور میرے یہ کبھی خواب نہیں گئی میرے سے میرا یہ بلیف ہے کہ اس ملک نے بڑا ایک عظیم ملک بننا ہے اور یہ ایک سٹرگل ہے اس طرف جانے کے لیے لیکن یہ بہت بڑا دھجکہ لگتا ہے اس سٹرگل کو جب آپ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں تو دونوں چیزیں بڑی سیریس ہیں ملک مستقبل کے لیے تو میں صرف میری مایوسی یہاں تک ہے ہم نے عدلیہ کا فیصلہ تسلیم کیا لیکن میں اس میں ضرور مایوس ہوں کہ اوپن لی جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں اس کے لیے کچھ سیریس نہیں ہے یعنی جو بھی انصاف کے ادارے ہیں جو ہمارے پبلک ہے جب تماشا دیکھ رہی ہے تو میں ایکسپیکٹ کرا کہ کوئی بھی اس کے اوپر جو میں اور میری زندگی کتنے بیس گرمیاں گزری ہیں انگلنڈ میں اور کافی اور بھی میں نے ٹائم گزارا دنیا ٹریول کرتا تھا کرکٹ میں میں ساری دنیا میں گیا ہوں میں نے کبھی اس طرح کی چیز کسی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی کا اندر نہیں دیکھی کبھی سنا بھی نہیں ہے نہ کوئی سوچ سکتا ہے کسی کو خریدنے کا نہ کوئی اپنے آپ کو اپنا ضمیر پیچنے کا سوچ سکتا ہے کیونکہ معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے جو میں نے اپنے لوگوں کو عمر بالمعروف پہ بلایا تھا یہاں اسلام آباد میں وہ اس لیے بلایا تھا کہ میں نے اپنی قوم کو یہ بتا رہا تھا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں اگر آپ بدی کو کچھ نہیں کرتے روکتے نہیں ہیں وہ پھیل جاتی ہے معاشرے میں وہاں جو میں نے دیکھا ہوا ہے ان معاشروں کے اندر جو مسلمان بھی نہیں ہیں آپ یقین کریں جس طرح وہ عمر بالمعروف پہ کھڑے ہوتے ہیں میں تو کسی مسلمان معاشرے کو بھی اس طرح نہیں کھڑے ہوتے دیکھا آپ ہمارے بیرونے ملک پاکستانی ہیں کبھی ان سے پوچھے تو سہی کہ کس طرح وہ معاشرے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بدی کے خلاف ہوتے ہیں حق کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں باطل کے خلاف کھڑا ہو جاتے ہیں قوم کھڑی ہو جاتی ہے جب برطانیہ میں بیس لاکھ لوگوں کے ساتھ میں نے بھی مارچ کی آج سے بیس سال پہلے عراق وار کے خلاف تو برطانیہ کو فائدہ ہو رہا تھا عراق وار سے وہ تیل کی جنگ تھی لیکن لوگوں نے نکلے انہوں نے کہا آپ بڑا غلط کر رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو قوم نکلی یہ زندہ قوم کی نشانی ہے تو میری آج اپنی قوم سے بھی یہ ہے کہ وہ اور میں آپ کو بعد میں اس کے اوپر بھی آؤں گا جب میں اپنی تقریر ختم کروں گا کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے لیکن میں اپنی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی چیز کہ ایک باہر سے سازج ہو کے گورنمنٹ گر رہی ہے اور وہ پلان کر کے پورا ایک پلوٹ ہے جس کے پر میں ابھی بات میں بتاتا ہوں تو یہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے جو اپنے بچوں کا مستقبل بچانا چاہتا ہے اس ملک میں آپ کو آپ اگر اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے کسی نے اور آکے آپ کو نہیں بچانا قوم کھڑی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ بدی کے خلاف اب میں آتا ہوں جی یہ جو یہ جو مراسلہ یہ کیا ہے پہلے تو یہ سمجھیں اس کو ایک سائیفر ایک ہوتا ہے سائیفر کا مطلب کیا ہے سائیفر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایمبسیز ہوتی ہیں باہر وہ فورن آفیس کو ایک کوڈڈ میسیج میں سیکرٹ میسیجنگ کرتی ہیں جو بھی ان کی انٹریکشن دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہوتا ہے ویکی لیکس کا آپ کو سنا ہوگا چند سال پہلے وہ کیا تھا وہ یہی تھا کہ ایمیریکن ایمبسیز جو اپنے سیکرٹ ڈاکیمنٹس بھیج رہی تھی وہ کسی نے ان کو ایکسپوز کر کے وہ پبلک میں آگئی وہ ویکی لیکس تھی تو اسی طرح جو آپ کا یہ جو سائیفر میسیج آتی ہے یہ ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہے کیوں نہیں میں وہ کاغذ پبلک میں دے سکتا کیوں نہیں میں میڈیا کو دے سکتا کیونکہ اس کے اوپر کوڈ ہوتی ہے اور اگر ہم وہ سائیفر پبلش کر دیں تو باہر کی دنیا کو پتا چل جائے گا کہ پاکستان کی کوڈ کیا ہے لہٰذا ہماری جو جتنی بھی سیکرٹ انفرمیشن ہے وہ ساری ایکسپوز ہو جائے گی اس لیے میں یہ پبلک کو نہیں دے سکتا لیکن آپ یقین کریں کہ میں اتنا میرا دل ہے کہ پبلک یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ کیا تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوا کیا ہوا یہ کہ ہمارا امریکہ میں جو امبیسٹر تھا اس کی ایک ملاقات ہوئی امریکہ امریکن اوفیشل کے ساتھ اب امریکن اوفیشل جو تھا اس کی بس صرف میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کیا اس نے پہلے کہا کہ جی عبران خان کو روس نہیں جانا چاہیے تھا وہ بڑا اس نے کوشش کی امبیسٹر نے بتانے کے لیے کہ اس کی وجوہات ایک کنسنسز تھا پہلے سے پلان بنا ہوئا تھا لیکن اس نے کہا نہیں یہ صرف امران خان نے فیصلہ کیا پھر وہ جو کہتا اور میں یہ چاہتا ہوں آپ قوم ذرا غور سے میری بات سنیں کہ اس نے کہا کیا اس نے کہا کہ اگر آپ امران خان کو یہ اور اس نے کہا اب یہ عدم اعتماد درج نہیں ہوا تھا پاکستان میں اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہے یعنی اس سے پتا تھا کہ عدم اعتماد آنے والی ہے کہتا کہ اگر امران خان اس میں سے بچ جاتا ہے عدم اعتماد سے تو پاکستان کو بڑا مشکل یعنی کونسکونسز فیس کرنے پڑیں گے تکبر دیکھیں کہ اگر امران خان یعنی سٹنگ پرائم منسٹر اگر وہ نہیں ہٹتا اس میں سے تو پاکستان کو نقصان ہوگا اور پھر کہتا لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے تو پاکستان کو ماف کر دیا جائے گا یعنی یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ اگر اگر وہ نہیں آتا تو جو بھی دوسرا آئے گا پہلے ہم دیکھیں گے وہ کیا کر رہا ہے پھر ہم اس کو ماف کریں گے اس نے کہا جو بھی آئے گا ماف کر دے گا یعنی کہ اس کو پتا تھا کہ کس نے آنا ہے کس نے اچکن سلوائی ہوئی ہے کون تیاری میں بیٹھا ہوئے ہیں اس نے سب پتا تھا تو اس کو ماف کر دے گئے اب میں آج آپ کے سامنے جو یہ میں اصل میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم بائیس کروڑ لوگ ہیں بائیس کروڑ لوگوں کے لیے کتنی توہین ہے کہ ایک حکم دے رہا ہے بائیس کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ سربرا کو وہ پتہ نہیں وہ کس کو حکم دے رہا ہے کیونکہ میں تو چیف ایگزیکٹیف ہوں مجھے نہیں دے رہا وہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آپ کا پرائیم منسٹر بچ جاتا ہے تو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے کونسکونسز اور پھر کہتا ہے کہ اگر یہ ہٹ کیا تو ماف کر دیں گے ہم آپ کو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستانیوں اگر ہم نے اس طرح ہی زندگی گزارنی ہے تو ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ ہم ازاد ہوئے کیوں تھے ہم کیوں یہ تئیس مارچ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم کیوں جناب چودہ آنگست کو بڑا جشن بناتے ہیں اگر ہم نے اسی طرح رہنا ہے کہ باہر سے حکم آ رہا ہے کہ جی آپ نے اگر اس کو رہاٹ آیا اور پھر ہوتا کیا کہ وہ شروع ہو جاتی ہے ایک دم ہمارے لوگ جانے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے جو اپنی پارٹی کے ایک دم پتا چلتے ہیں جی ان کو ایک دم پتا چلتے ہیں کہ وہ ہو تو یہ تحریک انصاف تو بڑی کمبن بہت ہی بری ہے جی عمران خان کے ساری برائی ہیں ان کو پتا چل جاتی ہے اور وہ سارے ادھر اور ان کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں سندھ ہاؤس میں ایک دم سارا ڈراما شروع ہو جاتا ہے میڈیا کے اندر بھی پیسہ چل رہا ہوتا ہے میڈیا کو بھی شرم نہیں آئی کہ ایک لوگ پارٹی کے ٹکٹ پر الیکٹ ہو کے دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں سب کو پتا ہے پیسے لیکٹ وہ بھی اس کی سپورٹ کر رہا بڑا جشن بنایا جا رہا ہے جی اوہو گرمٹ گر رہی ہے یعنی جس طرح کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو گیا یہ اور پھر ہمیں آہستہ آہستہ چیزیں پتا چلنے شروع ہوتی ہیں پتا یہ چلتا ہے کہ ان کے ڈپلومیٹس امریکہ کے ڈپلومیٹس ہمارے لوگوں سے مل رہے ہیں چاند مہینے پہلے ہمارے میرے اپنے دو آکے ایک میرا کیپی کا منسٹر عاطف خان وہ مجھے بتاتا ہے ایک ہماری شندانہ ہماری ایم این اے ہیں وہ کہتے جی ہمیں امریکن ایم بسی میں بلا کے انہوں نے بقاعدہ کہا کہ یہ عدم اعتماد آنے لگی ہے امران خان کے اوپر اور ان سے بڑی لنبی یعنی چاند میلے پہلے ان کو پتا تھا کہ یہ آ رہی ہے عدم اعتماد تو آہستہ آہستہ پتا چلا ہے کہ یہ تو پورا پلان بنا ہوا تھا تو یہ پوری سکرپٹ چل رہی تھی تو میں پھر اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے فیصلہ کرنا کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہم ایک ازاد قوم بننا چاہتے ہیں خوددار قوم بن کے رہنا چاہتے ہیں یا اس طرح کے غلام چاہتے ہیں اور کس طرح کے غلام کیوں ان کو پتا تھا کہ جناب شروانی سے لائی ہوئی ہے شباز شریف نے اس نے پقاعدہ میسیجنگ کی اس نے کہا جناب بیگرز آ نوٹ چوزرز ان کو میسیج کہ جو مکروز ملک ہوتا ہے اس کو غلامی کرنی پڑتی ہے بیگرز آ نوٹ چوزرز وہ دوسرا ان کا منسٹر بیجتا ہے ہم تو لائیف سپورٹ مشین پہ ہیں تو وہ تو جو امیرکہ چاہے باندھ کرتے ہیں یعنی ہم تو ہیں غلام پہلے تو ان دونوں سے پوچھو کہ آپ تیس سال سے یہ ساری آپ کی پارٹیز حکومت میں تھی تو کس نے یہ لائیف سپورٹ مشین اور یہ مکروز کی عمل کو یہ کیا ساڑھے تین سال میں ہوا ہیں تیس سال سے تو آپ پاور میں بیٹھے ہوا ہیں اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ کیونکہ جی ہمیں پر کرزیں چڑھے ہوا ہیں تو ہمیں تو ہمیں تو غلامی کرنی پڑے گی مجھے یہ قوم کے سامنے میں رکھتا ہوں دیکھیں مجھے تو مغرب باقی سب سے بہتر جانتی ہے اگر کسی کو بھی وہ جانتی ہے اس ملک میں وہ عمران خان کو جانتی ہے مجھے تو تیس سالوں سے وہ جانتے ہیں لوگ میری تو ان کے پاس ساری پروفائل پڑی ہے تو وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو نکالنا ہے کیا میں نے ان کے غلطی کیا ہے کیا جرم کیا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں جرم کیا ہے سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ساری پروفائل جب میری دیکھی اور ان کو پتا ہے پہلے سے کہ اس نے ڈرون اٹیکس کی مخالفت کی اس نے ایراک وار کی مخالفت کی اس نے افغانستان مسلسل کہتا رہا کہ یہ ملٹری سلوشن نہیں ہے افغانستان میں یہاں مذاکرات سے بات ختم ہوگی اس نے ڈرون اٹیکس جب ہوئے یہاں یہی جو بیگلز اور چوزز یہ اور اس کا بھائی جب پاور میں تھے اور آسل زرداری تو چار سو ڈرون اٹیکس جب پاکستان میں ہوئے تو کس نے بولا کس نے مظاہرے کیے کس نے در نے دیے عمران خان نے دیے تو ان کو سب پتا تھا ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان نہ اس کی کوئی چوری کے پیسے باہر پڑے نہ اس کی کوئی جائداد باہر پڑی ہے نہ اس کی کوئی باہر بینک اکاؤنٹس ہیں یعنی کہ وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا تو لہٰذا یہ اس کا قصور ہے کیونکہ وہ ہمارا پتلا نہیں مان سکتا اس لیے اس کو ہٹانا بڑا ضروری ہے اور یہ سارا کچھ ڈراما ہو رہا ہے یہ صرف ایک آدمی کو ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے تو ان کی کیا ان کو خاصیت پسند ہے ان کو پتا ہے کہ اپنے پیسے کے لیے یہ اس ملک کی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے چار سو ڈرون اٹیکس میں نے بتایا یہ کبھی ان کے موز سے سنا تھا کہ یہ ہر ہیومنیٹیرین لوز ہر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ کسی اپنے ہی آپ ان کی مدد کر رہے ہیں آپ قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ آپ بھی بمباری کر رہے ہیں اور بمباری کس طرح لوگوں کو مار رہے ہیں ایک آدمی چار ہزار میل سے فیصلہ کرتا ہے کہ جناب یہ دہشت گردہ اوپر سے بٹن دباتا اور وہ نیچے مار جاتے ہیں ادھر فلمیں بنی ہیں امریکہ کے اوپر اس کے اوپر ایک میں نے فلم ہی دیکھی ہوئے یہ جو ڈرون اٹیکس کرتے تھے کس میں کس کو اب وہ کابل میں ڈرون اٹیکس ہوا تھا پہلے رپورٹ آئی جی کے پتہ نہیں آٹس وہ آئیسل کے میمبرز مار گئے دہشت گرد مار گئے اگر اگلے دن پتہ چلا جناب ایک آدمی اور اس کی بچے مار گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دفعہ کبائلی لاکہ کے اندرستان لوگ مرے ہمارے لوگوں کو کیسے یعنی چار سو ڈرون اٹیکس ایک دور مدرسے میں کر دیا ہوں اسی بچے بچارے مار گئے شادیوں پر اٹیک ہو گیا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کیونکہ یہ اپنے پیسے کے غلام ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں وہ نراز ہو گیا تو ہمارا وہ حال نہ ہو جو آج روسیوں کا حال ہو رہا ہے جو یوکرین کی جنگ کی وجہ سے آج روسیوں کے وہ ضبط کر رہے ہیں ایکاؤنٹس ان کے آج وہ جو ان کی آفشور ایکاؤنٹس ہیں جو ان کی پراپٹیز ہیں وہ ضبط کر رہے ہیں تو یہ تو اس لیے کنٹرولڈ ہیں اور اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آ جائیں تاکہ پھر سے پاکستان کو جو وہ فیصلہ کرے ہم وہ کریں تو میں پھر سیفتی قوم کو کہتا ہوں ہمیں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان چاہیے میں آپ کو آج مجھے افسوس اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہتے ہوئے ہمارے ساتھ ہی ہندوستان ازاد ہوا تھا میں ہندوستان بھی باقیوں سے بہت بہتر جانتا ہوں میری دوستیاں بھی تھی کرکٹ کی وجہ سے بڑا مجھے رسپیکٹ بھی ملا پیار ملا میں میری لوگوں سے وہاں واقفیت بھی بڑی ہے مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ صرف ایک آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے اور یہ جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ ایک بڑے خوددار قوم ہے کبھی کسی کی جررت نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کی بات کریں کسی سوپر پاور کی جررت نہیں ہے کہ وہاں یہ بھی تصور کر دیں کہ جناب وہ یہی کہہ دیں کہ جناب اپنے فورن ریلیشن وہ کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں اب دیکھ رہے ہیں وہ روسیوں سے حالانکہ ساری سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کی بہتری ہے تو عمران خان کا بھی یہی پرابلم ہے میں یہ کہتا ہوں کہ کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے نہ میں کسی کا انٹی ہوں نہ کسی ملک کا انٹی ہوں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو میرے لوگوں کے فائدے کے لیے پہلی چیز وہ ہے میرے بائیس کروڑ لوگوں کے لیے اس کے بعد میں دنیا کی باقی چیزیں ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن میں اپنے لوگوں کو قربان نہیں کر سکتا کسی اور قوم کے خاطر جو ہم نے وار آن ٹیرر میں کیا ہے اسی ہزار اپنے لوگ ہم نے مروائے ملک تباہ کرما دیا کوئی پوچھے ابھی قبائلی علاقے میں کبھی لوگوں سے تو پوچھے ان کا پر گزری کیا تھی پینتیس لاکھ لوگوں کے لیے نقل مکانے کی کبھی کسی نے اسیس کیا کہ وہ ساری جنگ میں ہم جو گئے ہیں کبھی کوئی کمیشن بیٹھی ہے وہ یہ بتایا ہے کہ ہمیں ملا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے جان جو صاحب اقتدار ہے وہ ڈالرز کے لیے ڈالرز کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں جنگوں کے اندر پسا دیتے ہیں ہم جب سوویٹ یونین کے خلاف جو ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئے تھے اگر ہم ڈالر امریکہ سے ایڈ لیے بغیر کرتے تو وہ بہت اچھی چیز تھی ہم پھر اپنے اپنے بھائیوں کے لیے افغانستانوں کی ازادی کے لیے ہم مدد کر رہے تھے لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پینٹس ہیں ہمیں اتنے پیسے چاہیے پیسے لے کے جب آپ کسی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں وہ آپ کی عزت نہیں کرتے جیسی وہ ہم افغانستان کا وہ روسی جب وہاں سے گئے دو سال کے بعد پاکستان کے اوپر سینکشنز لا گئیں کسی نے نہیں پرواہ کی کہ ہم نے کتنی قربانی دی پانچ لاکھ ریفیجی پانچ ملین پچاس لاکھ پاکستان میں ریفیجیز تھے کلیش رکوف سیکٹیرین ٹیررزم وہ سارا اس کے فور کسی نے نہیں اپریشیٹ کیا بلکہ انہوں نے سینکشنز لگا دی کیونکہ وہ ہم تو پیسے دے رہے ہیں اس لیے کوئی پرواہ وہ پھر نائن الیون آیا پھر ہم ان کے ساتھ چلے گئے اور پھر ہم نے کہا ہم بڑی کوئی جنگ لڑ رہے ہیں پہلے ہم فورن اوکیپیشن کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فورن اوکیپیشن ہے اس کے خلاف جو لڑتا ہے وہ دہشتگرد ہے اپنے ملک کو تو کتنی پاکستانوں کی ذلت ملی ہمیں اس میں کبھی آپ انیلائز کریں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا نقصان کیا ہوا مجھے پتہ کیا نقصان ہوا اور مجھے پتہ کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اور اپریشیٹ بھی نہیں ہوا ہے بلکہ وہاں بھی ذلت اٹھانی پڑی تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس ملک نے کبھی کبھی فیصلہ کبھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری فورن پولیسی جب تک ہمارے لوگوں کی بہتری کے لیے نہیں ہوگی ہم نے کوئی قسم کی فورن پولیسی نہیں بنانی کیونکہ اب ہماری بائیس کلوڑ لوگ ہیں ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ کیسے ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے وہ غربت سے ہم تب نکالیں گے جب ہم کسی کانفرکٹ کا حصہ نہ بنیں جب ہم امن میں شرکت کریں لیکن جنگ میں کسی کے ساتھ شرکت نہ کریں اگر کوئی بیسیس چاہیے تو نہیں ہم بیسیس دے سکتے کیونکہ ہم پہلی مار کھا چکے ہیں اس میں اس لیے وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو وہ لوگ پسند ہے جو کہ ان کی ہر بات مانیں گے جو کہیں گے کہ بیگرز آ ناٹ چوزرز جو کہیں گے کہ جی پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ دو مدد کرو ان کو اس طرح کے لوگ چاہیے یعنی جو پہلے سے ہی گرے وہ ہوں گے وہ کہتے ہیں نا وہ طفل کیا گرے جو گھٹوں کے بال چلے جو گھٹوں کے اوپر بیٹے ہیں وہ ان کو پسند ہے لیکن میں اپنی یوت سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے ملک کی سوورنٹی آپ کے ہاتھ میں ہے اپنی جمہوریت کو اس کی حفاظت کون کرتا ہے کوئی فوج نہیں کر سکتی جمہوریت کی حفاظت کوئی باہر سے فورن پاور نہیں کر سکتی قوم اپنی جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے قوم اپنی سوورنٹی کی حفاظت کرتی ہے یہ جو ہماری سوورنٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں آج آپ اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے آگے سے یہ ہوا کرے گا کہ جو بھی آئے گا نا پاور میں جو بھی آئے گا وہ پھر سب سے پہلے دیکھے گا کہ جہاں کوئی سوپر پاور تو نراز نہیں ہو رہی اور وہ پھر وہی کرے گا جو وہ چاہیں گے کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ انہوں نے پانچ دس پندرہ عرب روپیہ خرج کرنا اور میری کرسی اُلٹا دنی ہے اور وہ انہیں اپنی پاور بچانے کے لیے پھر وہ سارے جس طرح یہ ہیں کہ بیگرز آر آٹ چوتے ہیں اسی طرح کے لوگ آئیں گے کوئی بھی جب تک قوم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اور قوم نہیں کہے گی کہ ہم اپنے ملک کو ایک ازاد ملک دیکھنا چاہتے ہیں ہماری فورن پولیسی سوورن ہونا چاہیے ہم اپنے ملک کے مفادات کے لیے اپنی قوم کے لیے ہمارے جو لوگ ہیں بائیس کروڑ لوگ ان کے فائدے کے لیے فورن پولیسی بنے گی اور وہ فورن پولیسی وہ ہے جو ہم سب سے اچھے تعلقات رکھیں ہم امریکہ کو بار بار ان کو سمجھائیں کہ ہم کوئی اینٹی میں امران خان اینٹی امریکن نہیں ہیں لیکن ہم نے بڑی بری حالات دیکھے ہوئے ہیں ہم نے آپ کی جو ہم کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونے والی قوم نہیں ہے کہ آپ استعمال کریں اور پھر پھینک دیں ہم آپ کے ساتھ جب شرک جو ایک ورڈ ہوتا ہے میوچنی بینیفیٹ آپ کو بھی جس کا فائدہ ہو ہمیں بھی فائدہ ہو وان سائیڈیڈ ریلیشنشپ کسی سے نہیں چاہیے اور پھر میں کہتا ہوں ہندوستان کو دیکھ لیں اتنی کسی کے جرد نہیں ہے کسی کے جرد تھی کہ اس طرح کی بات کرتے ہیں ہندوستان میں یورپین یورین کے جب ایمبیسٹرز نے یہاں بالکل پروٹوکول کے خلاف سٹیٹمنٹ دی کہ جی پاکستان کو روس کے خلاف سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کیا وہ ہندوستان میں یہ کہہ سکتے ہیں کیا ان کی جرد ہے ہندوستان میں ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کیونکہ ہندوستان ایک ساورن ملک ہے اور ہمیں ہم ساتھی ازاد ہوئے تھے تو میری اپنی قوم سے یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنی ساورنٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور میں نے آخر میں اپنی یوت سے جو میں بات کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں میں تو یہ ایمپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا میں نکلوں گا اپنی قوم کے اندر میں تو ہمیشہ میں تو میری تو کوئی باپ پولٹیکس میں نہیں تھا میرا کوئی رشتدار یا کوئی میں پولٹیکل فیملیز تو تھا نہیں میں نے تو شروع کی عوام کے اندر نکل کے چودہ سال مزاق اڑتا رہا تھوڑے سے لوگ تھے میرے ساتھ اور کرتے کرتے اللہ کا کرم ہے کہ ایک دن اللہ نے عوام کے دل میری طرح موڑ دی ہے اور ایک دم پبلک آنی شروع ہو گئی اور ابھی جو میں اس کا لاک لاک شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی جو ہمارا یہ پریڈ گورنمنٹ میں اسلام آباد میں جلسہ ہوا ہے میرے خاندہ ملک کی تاریخ میں اتنے بڑی ایسے پبلک نہیں نکلی تو میں تو پبلک نہیں مجھے لے کے آئے ہیں پبلک کے ساتھ ہی میں نے آنا ہے میں نے اس لیے شاید ہی پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ جب انہوں نے وہ عدم اعتماد میرے اوپر یہ لے کے آئے تو میں نے اپنی اسیمبلی ڈیزولف کر دی اپنے آپ کو ڈیزولف کر دیا اور عوام کے پاس میں نے کہا لوگوں کے پاس جاتا کہ الیکشن کروائیں فیصلہ کر لیں الیکشن سے الیکٹ کریں لوگوں کو یہ کیا طریق ہے جی پیچھے سے مل کے کوئی باہر سے کونسپرسی پیسے دے کے کوئی ادھر خرید کے اور جناب آپ وزیرعظم بن گئے یہ کونسی جمہوریت ہے یہ کس جمہوریت کے اندر اس طرح کے اس طرح کے وزیرعظم بنتے ہیں کیا اس کی کریڈبلیٹی رہ گئی ہے اور وہ کیا بنے گی پارلیمنٹ جس کے اندر جو ایک دوسرے کو چور کہتے تھے سارے ایک دوسرے کو یہ چور کہتے تھے ساروں نے ایک دوسرے کو پر کرپشن کیسز بنائے سب ایک دوسرے کو پر ایسی زبان استعمال کرتے ہیں بیس سال دیکھ لیں کیا کیا ایک دوسرے کو کہتے ہیں اب یہ سارا یہ جمگٹا کٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ کسی طرح پس پاور مل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو این آر او ون ملا تھا ان کو ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی جنرل مشرف نے انہوں این آر او دے دیا اب یہ این آر او ٹو ہوگا آتے ساتھی پاور اچھا کیوں نہیں عوام کے پاس گئے انہوں نے کہا ساڑھے تین سال کہ جناب یہاں تو بڑی ناہل حکومت ہے یہ ایسے ہیں لوگوں میں جائیں گے وہ انڈے ماریں گے تو ہم تو کہہ رہے ہیں لوگوں میں آؤ اور اب یہ پوری کو اب بھاگ رہے ہیں کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں اور میری قوم آپ کو اس کے اوپر نظر رکھنی ہے کیونکہ یہ آپ کا پیسہ چوری ہوا ہوا ہے انہوں نے نیب کو ختم کرنے ہیں انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے ہیں اس وقت اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے زمانت کے اوپر ہیں یہ ان کو کیا درکسیز کا ہے ان کے سارے کیسز آنے لگے ہیں سامنے تو وہ جلدی جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے تو قوم نے نظر رکھنی ہے پھر انہوں نے میں دوسری چیز آپ کو کہو یہ کبھی انہوں نے نیوٹرل امپائر سے میچ نہیں کھیلا ان کا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ وہ جو ای وی ایم مشین ہے جو ہندوستان میں بھی ہے جو جو جوڈیشل کمیشن بنی دی دوزار پندرہ میں اس کی فائنڈنگ صرف یہ تھی کہ جتنے بھی مسئلے آئے ہیں اگر آپ ای وی ایم مشین لے آئیں تو وہ سارے مسئلے حال ہو جاتے تھے ہم نے تو اس لیے لے کے آئے ہیں میں کرکٹ کی دنیا میں وہ ہوں دو سو سالہ تاریخ میں جو کیپٹن نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا میری یہی کوشش تھی کہ میں پاکستان میں وہ الیکشن کروا ہوں جو صاف اور شفاف سب مان جائے کیونکہ ہر الیکشن کے اندر شور مجھتا تھا اور یہ وہ ریورس کریں گے یہ ای وی ایم مشین اس لیے ختم کریں گے کیونکہ انہوں نے دھاندی کرنی ہیں انہوں نے ساری زندگی دھاندی کی ہے اور دوسری اوبرسیز پاکستانیز کی ووٹنگ جو اوبرسیز پاکستانی ہیں وہ نوے لاکھ اوبرسیز پاکستانی ہیں ان کی رمیٹنسز پر ملک چلتا ہے وہ آج اپنا پیسہ بند کر دے تو ہم بینکرافٹ ہیں وہ جو بچارہ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے تو انہوں نے وہ ختم کر لی ہے یہ اور پھر انہوں نے پوری گیم تیار کر کے تاکہ سارے اپنے نیچے لوگ لگ جائیں ان کے ان کے جو بیوروکرات جو پرانے ان کے اپنے ہیں وہ لگا کے پھر میچ فکس کر کے انہوں نے الیکشن میں جانا ہے اور وہ یہ سارا مسئلہ ہے اگر یہ ڈیموکرات ہیں اور ان کو واقعی جمہوریت کی فکر ہے تو الیکشن اناؤنس کریں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ بڑے پاپلر ہیں تو الیکشن اناؤنس کریں میدان میں آ جائے دیکھیں پبلک اس کو ووٹ دیتی ہے تو میں اپنی قوم کو آخر میں میری زندگی سٹرگل ہے کسی نے اتنی لمبی سٹرگل نہیں کی کہ کسی نے بائیس سال اپنی زندگی کے نہیں گزارے سٹرگل کر کے آخر میں کامیاب ہونا تو میں تو سٹرگل کے اوپر یوزڈ ہوں میں تو اب ایک سٹرگل کے لیے تیار ہو گیا میں نے تو اب پبلک میں نکلنا ہے اور میں نے سٹرگل کرنی ہے میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں یہ امپورٹڈ حکومت جو لانے کی کوشش ہو رہی ہے پرسو سنڈے کو آپ نے سب نے عشاء عشاء کے بعد آپ نے سب نے نکلنا ہے اور ایک زندہ قوم کی طرح اتجاج کرنا ہے پرامن اتجاج کرنا ہے میں پھر سے کہتا ہوں کبھی بھی آپ نے اتجاج میں توڑ پھوڑ اور کچھ تصادم نہیں کرنا پرامن اتجاج لیکن آپ نے بتانا ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنی فیوچر کی حفاظت کرنی ہے آپ نے اپنی جمہوریت اپنی سوورنٹی کی حفاظت کرتی ہے اپنی آزادی کی حفاظت کرتی ہے یہ جو باہر سے امپورٹ کر کے سازش کر کے اور ضمیر خرید کے یہ ڈراما جو ہو رہا ہے آپ نے اس کی پروٹیسٹ کرنا ہے یہ آپ کا فرض ہے ایک زندہ قوم امر بالمعروف پر کھڑی ہوتی ہے اسے قوم ایک زندہ قوم کا پتہ چلتا ہے لوگوں کو اور میں یہ بھی کہہ دوں آخر میں کہ جو تاریخ ہے وہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے کون کیا رول پلے کر رہے تاریخ میں ہمیشہ یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کون سے سپریم کورٹ کے فیصلے اچھے اور کون سے اس ملک کے لیے نقصان دے یہ سارے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں سامنے آ جاتی ہیں تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے لیکن ایک زندہ قوم ہمیشہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور ہمیشہ آپ کی سب سے بڑی کہ آپ نے یہ غلامی نہیں قبول کرنی ایک ازاد قوم کی طرح آپ نے کھڑے ہونا ہے یہ ناروں پر پاکستان بنا تھا اس کے لیے قربانیاں دیتی لوگوں نے اس لیے قربانیاں نہیں دیتی کہ کوئی باہر سے آکے امپورڈڈ گورنڈ اوپر بٹھا دے اور ہم چھپ کر کے تماشاں دیکھتے رہے یہ اس لیے نہیں لوگ اس لیے وہ ہندوستان میں جو بچارے مسلمانوں کے اوپر آج کل اتنے برے حالات ہیں انہوں نے بھی ووٹ دیتی پاکستان کے لیے انہوں نے اس لیے نہیں دیتی کہ ہم آکے ایک ایک امپورڈڈ گورنمنٹ کے نیچے ہم بیٹھ جائیں اور ہم جی حضوری کریں اور ہم کہہ جی ہم تو بیگرز آ نوٹ چوزز اس لیے نہیں پاکستان بنا تھا تو آپ نے وہ پاکستان کی خواب کے لیے پرسوں سب نے آپ نے نکلنا ہے عشاء کے بعد پرومن اتجاج کرنا ہے اور میں اب آپ کے ساتھ ہوں گا میں آپ کے ساتھ پوری سٹرگل کروں گا میں کسی صورت تسلیم نہیں کروں گا کہ کسی قسم کی امپورڈڈ گورنمنٹ اس ملک پر مسلط کی جائے پاکستان پاہند آباد